صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیجت مؤمنی خیرونی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوالیل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اکبر تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ مجھے حاق فید قرآن بنا دے قرآن کے احقاق مجھے پہنچاؤں گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہ بارد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ والسلام علی کا یا رسول اللہ والا آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ والا آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مبنی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کسی ملک پر بادشاہت کیا کرتا تھا بڑا ریب و دبدبہ تھا اس کا مگر ایک مرتبہ ایسا آیا کہ اس کے ملک پر دشمنوں میں حملہ کر دیا اس کے فوجیوں ہمارہ اور اس کے محل پر قبضہ کر لیا بادشاہ کسی طرح فرار ہو کر ایک غار سے دوسرے غار دوسرے غار سے تیسرے غار چھپتا پھرتا رہا ایک مرتبہ کسی غار میں وہ بیٹھا افسوس کر رہا تھا کہ کیسی زندگی اب گزر رہی ہے کہ نہ شاہی بستر ہے نہ شاہی مہن ہے نہ نوکر چاکر ہے نہ کھانے کا کوئی حساب کتاب کیسی دکھ بھری یہ زندگی ہے اور وہ زندگی کتنی اچھی دی کھانا پینا بھی تھا نوکر چاکر بھی تھے بادشاہت بھی تھی روک دب دبا بھی تھا اچھا لوگ اس نے ایک چھوٹی کو دیکھا کہ اس چھوٹی میں اناج کا ایک دانہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ دانہ اٹھا کر اس چھوٹی میں دیوار پر چڑھنا شروع کیا جب دیوار پر وہ تھوڑا سا چڑھی تو گھر پڑی پھر بادشاہ نے دیکھا کہ چھوٹی نے پھر چڑھنا شروع کیا تھوڑا اوپر پھر گئی پھر گھر پڑی بار بار اس نے کوشش کی تقریباً چھ مرتبہ اس نے کوشش کی لیکن وہ اپنے مطلوبہ سراخ تک نہیں پہنچ سکی لیکن ساتھیں مرتبہ پھر اس نے کوشش کی اور پھر جب کوشش کی تو وہ اپنے مطلوبہ سراخ کے اندر اناج کے دانے سمیت داخل ہو گئی بادشاہ یہ دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ چھوٹا سا کیڑا اس نے جب کوشش کی تو اپنے مقصد کو پا لیا اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ اناج کا دانہ اس کے سراخ تک پہنچ جائے تاکہ اس کے خوراک کا انتظام ہو بادشاہ نے سوچا کہ جب یہ بامدیس سا ایک چھوٹا سا کیڑا کوشش کرے تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے میں تو انسان ہوں میں اگر کوشش کروں تو کیا مجھے بادشاہ نہیں مل سکتی بس اس چھوٹی کے اس عمل سے اس نے سبق حاصل کیا اور اب اس نے دوبارہ اپنے لوگوں سے رابطیں شروع کیا جب کچھ لوگ جمع ہوئے تو اس نے سب کو ملایا اور کہا کہ چلو آؤ ہم حملہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا ملک اور ہمارا محل جو چھینہ گیا وہ ہم واپس حاصل کریں تو چھوٹی سی فوج نے حملہ کیا ناکامی ہو گئی بادشاہ بادشاہ کو پھر خیال آئے کہ چھوٹی نے ایک مرتبہ کوشش نہیں کی بار بار کوشش کی بادشاہ نے پھر لوگوں کو جمع کیا پھر کوشش کی پھر ناکام ہوا پھر کوشش کی پھر ناکام ہوا یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے کامیابی حاصل کی نہ صرف اس کو اپنا محل ملا بلکہ دوبارہ بادشاہ بھی نصیب ہو گئی تو پکا جلا کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کا اسے پھل یہ ضرور ملتا ہے تو ہمارے مدن ملنے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں ناظرہ کرتے ہیں اب اس میں بھی بعض اوقات ہمارے مدن ملنوں کو کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو الحمدللہ ہمارے اس سلسلے مدن ملنوں کے مدن پھول میں ہمارے کاری صاحب بھی تشریف لاتے ہیں اور یہ عاشق بھائی ہمارے عاشق حسین تاریخ یہ الحمدللہ ہمارے متتش بھی ہیں اور اکنے کابینہ بھی ہیں بڑی ذمہ داری ہیں ان کے پاس اور ماشاءاللہ تجیزید کے ساتھ پہانے کا بڑا فن ہے بہت ہمارے مدرس مدینہ میں خدمات دیتے گزارا تو آج ہم آپ کے چند ایسے معاملات لے کر آئیں جن کا تعلق آپ کی تعلیم سے مدرسوں میں تین شعبے ہوتے جو امیم تعلیم کے حوالے سے جس میں ایک ہوتا ہے سبق ایک ہوتی سبقی اور ایک ہوتی ہے ممھل تو بلشتہ سلسلوں میں الحمدللہ ہم نے سبق کے حوالے سے چند اول فن کاری صاحب سے حاصل کیے تھے کہ ہمارے وہ مدرم جو سبق میں سنات آتے ہیں وہ کیسے سبق یاد کیا کریں کس طرح یاد کرنا چاہئے وقت کون سا ہوتا ہے تو آج ہم جو ان سے کچھ سوالات کریں گے وہ سبق کے حوالے سے کریں گے تو یہ بتائیے کہ سبق سے کیا مرادتی مدرسی کے دیگر ناظرین بھی ہیں اور ہر ایک کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تو مدرسوں میں جو سبق کا سمجھ آتا ہے سبق یاد کیا جاتا سبق صلی اللہ علیہ وسلم سبق 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 متصل جو اسباق ہوتے ہیں مثال کے طور پر آج جو سبق سے آیا اس سے پیچھے سبق ہوتے ہیں یعنی کل کا ترسو کا اس طرح تین اور چار اس باق جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ سبق کی کہلاتے ہیں لیکن اس کہلانا خاص اور یہ ہوتا ہے جس سبق ہمارے جدوال مدرسط مدینہ میں ہر چیز کا جدوال ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں تین شعبے ہوتے ہیں ایک سبق دوسرا سبق تیسرا منزل اور تین چیزوں کا ہمارے جدوال ہیں اور اس کی باقی پوری ترکیب ہوتی کہ کتنے پاروں تک سبق سنائی جاتی ہے اور کس طریقے سے سنائی جاتی ہے تو سبق جو تین حصے ہوتے ہیں ایک یہ کہ ہمارے مدنی ہونے ارتباء میں آتے تو مدنی قائدہ پڑھتے مدنی قائدہ جو ہے قرآن پاک بنیاد دور پر وہ حروف تحجی سیکھتے ان کو مخارق کے ساتھ اور ان کی آدائی درست کرتے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر مزید آگے بڑھتے وہ پورا مدنی قائدہ سکھتے جس میں بنیادی قواعد بھی سکھا جاتے حروف کی تصحیح حرکات کی آدائی وگر اور حج اور رمہ کا طریقہ ان کو سکھا جاتا ہے تو مدنی قائدہ میں بھی سبقی ہے اسی طریقے سے پھر ناظرہ مکمل دار کہ حج میں آتا تو حج میں بھی سبقی ہے اس کا واقعہ جدول ہے اور ہمارے مدرسہ کرنی میں الحمدللہ راج ہے سبقی مدنی قائدے میں اور ناظرہ قرآن پاک میں ہو حج میں ہو سبقی کہتے کسی سبقی سبق سے متعلق جو اسبقی کہتے اور یہ روزہ نہ سنجھ جاتی ہے آپ سنجھ رہا آپ دات سے جو میں سنجھا ہوں مدرسہ کے ناظرین کو بھی سنجھ ہوں کہ پچھلے دو تین سبق ہیں یہ سبقی کہلاتے ہیں اب جیسے ایک استاد ہے جائرہ ہمارے مدرسین بھی ہم تحت ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے اس کی تربیت دی جاتی ہے اگر اتنا بڑا نظام ہے اور اس مکمل بیش ایک ہزار ستاسی کے قریب مدرس یہ ملک بھر میں ناظرہ کی تعلیم عام کر رہے ہیں اس میں اس مدرس مدرس ملیوں کے مدرس اب یہاں پر کئی جو شوار تو اس دن میں اس کو حافظ بنانا ہے تو اب اس میں میار آپ نے کیا رکھا ہے کہ سبکی کیا کتنا میار ہونا جی آپ نے کہ پچھلے سبق پچھلے سبق دو بھی ہوتے پچھلے سبق دسلی ہوتے پچھلے سبق پندرہ بھی ہوتے آخر آپ کیا میار کیا سبق کی کتنی مقدار ہونی چاہیے سبق آپ کتنا چاہیں گے کہ اتنا سبق بنائے تا کہ مدن ملنہ سنانے میں اس کو پرابلم نہ ہو اس حوالے سے سبق کتنی ہونی چاہیے اس کا حصار مدرس اور پڑھنے والے مدن ملنہ ان دونوں کی دوشش شوق لگن جذبہ اور ان سب کے علاوہ مدن ملنے کی دماغی صلاحیت پر کون کتنی صلاحیت رکھتے سنانے کی لیکن اس کے علاوہ مدرس مدینہ میں جو ہمارا جدول ہے اس کا حج کے اندر حافظ بن مدن ملنے حج کر رہے ہیں ان کے سبقی کا جدول کچھ اس مدرس اگر کسی مدن ملنے کا پانچمہ پارہ سبق ہے اور یہ پارہ آدھے سے زائد ہو چکا ہے تو یہی پارہ سبقی میں اس وقت تک سنا جائے جب تک چھتا پارہ پہو نہ ہو جائے پانچمہ پارہ آدھا آدھا کر کے ایک دن پہلا نصف اور دوسرے دن دوسرا نصف سنانے کی ترقیب ہوگی اور اس وقت تک سنا جائے جب تک چھتا پارہ نصف نہ ہو جائے تو پانچمہ پارہ شمار اب منزل میں ہو جائے ماشا اللہ تو یہ صدقی کا حزن ہے اور اسی طریقے سے ناظرہ کے اندر بھی ہمارا جدول ہے اور اس کی پوری تفصیل ہے تو اب یہ جدول مدینہ کے ہر مدرسے میں ہو کیونکہ الحمدللہ ہماری مدلیف میں یہ جدول بنایا ہے اگر ہر مدلیف کے پاس ہو تو سب کی کتنے پاروں میں کتنی سننی چاہیے ناظرہ میں مدنی قائدوں میں کتنی سننی چاہیے پورا طریقہ کار ہے مدرسج مدینہ میں اس کی تعلیم روز نامہ بھی ہوتا ہے مدنی میں کتنے سننے کتنی سننے کون سننے منظر کتنی سننے اور پھر ہر ہفتے کے بعد ناظر صاحب تفیش کرتے اس مدنی میں کی تعلیم کی سب میں کی تھی سب میں کی تھی منظر میں کی ناظر صاحب کے تاثرات ہوتے اگر مدنی ملنے سب کی منظر میں کنسوری ہوتی تو اس پر تاثرات ہدایت دیتے مدنی پھول دیتے کہ بہتر کیسے کرنا چاہیے مدنی ملنے کو اگر ہفتے دور کی جاتی ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر توجہ دیں کہ آج یہ مدنی ملنہ جو ہمارے مدرسے میں تعلیم حاصل کر بلخصوص ہمارے کاری صاحبان بھی اگر سننے ہیں یا مدنی ملنے سننے تو دیکھیں جو فائل منٹین کی جاتی ہے جو فائل آپ کی بنائے جاری جس جو پرسنل کئی ایسے مدنی ملنے کو جانتے ہیں کئی ایسے سرپرستے کو جانتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے اس مدنی ملنے کی ریپورٹ محسوس کر کر رکھی کیوں یہ مدنی ملنہ جو آج پانچ سال کا ہے آج آٹ سال کا ہے دس سال کا یہ پڑھ رہا ہے اور یہ حافظ بن جانا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے جب یہ بڑا ہوگا تو جب یہ اپنی فائل کھو کر دیکھے گا کہ 21 دسم 2011 میں وہ سبت سنائے تھا آپ بتائیں کہ وہ جو ہمارے مدنی مدنی کا عملہ اس ناملے میں اپنے مدنی مرکز کی ہدایت لے کر اس پر عمل کر رہا ہے تو کتنا یہ اہم کریم ایک طرح سرمایہ ہے جو آپ کو بنا کر دے رہا ہے تو یہاں پر سبت کتنی ہونی چاہیے یہ ہم نے سنا ہے جیسا کہ ہمیں بتائے گا کہ جب تک یہ سبت میں ہی شامل ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ جو بار بار دھورائی جاتی دن میں قرار پکڑ لیتی ہے تو سبت یہ چونکہ نیا پارہ آپ کو حفظ ہوا ہے تو اگر یہ پارہ دھوراتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کو یاد رہیں تو یہ میرا اہم ہے اور اس لئے اس کو بار اوقات ہوتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مدرد اس کو اتنا اہم نہ سمجھتا ہو یا مدر اگر ہمیں سنتے ہیں تو بار اوقات سنتے کہ کیوں بار بار سنتے تو اس کی اہمیت کیا ہے یہ کیوں آپ اتنے پرشر دیتے سب یہی جو اسباق جس کی ہم نے تقرار کی آپ نے فرما جیسے بار بار جس چیز کی تقرار کی جائے تو اس کی غلطی کی اصلاح ہو جاتی اور پختی بھی پیدا ہوتی ہے تو قرآن پاک کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کیلئے چاہے روانی کے حوالے سے ہو چاہے ان کی عدائی کے حوالے سے ہو چاہے حج کے حوالے سے ہو زب تک اس کا تقرار نہیں کریں کہ حج میں تو تقرار ہی کیا جاتا ہے چاہے ناظرہ بھی ہوں تو ہر حرف کا کلمہ تقرار ہوتا ہے پھر اس پر سنایا جاتا ہے وہ کئی اپنے ساتھ والے جو مدنی ان کو سنا کے تقرار کر آتے سبقی جو آج ہم زہر سبق سنایا اس کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی غلطی رہ گئی یا غلطی آئی تھی اس طاب نے افلاح کر دی اب زہر سبقی اتنا وقت ہوتا نہیں کئی مدنی انہیں ہوتے بار بار سبق نہیں سنا جاتا اگر چھوٹی بڑی کے ایسی غلطیاں آ جاتی ہیں اگر بنیادی اغلاط آتی ہیں یا داشت کنزوری ہوٹی ہیں تو دوبارہ سنا جاتا ہے ورنہ اگر کچھ کم غلطیاں ہوتی ہیں جیسے اخبہ نہیں کیا غنہ نہیں کیا یا مد نہیں کی اس طرح اس کا تربیر فرما دیتے ہیں یہ مدنی چلا گیا اب آج کا سبق کل یہ آئیں گے کہ سبقی ہوگی تو ابھی کہ اس کو بار بار سنانے سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو غلطیاں رہ جاتی ہیں ان کی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سبقی جو ہے اس سے منزل بنتی ہے جس قدر سبقی مضبوط ہوگی منزل اس قدر مضبوط ہوگی جیسے ابھی یہ پانچے پارے میں جیسے سبق ہے تو یہ روزانہ جب سناتے رہیں گے اگر بیس دن تک یہ سنایا تو انشاءاللہ یہ بھوٹ مضبوط ہوگے گا آجے چل کے غیر سی بات اس پارے کا نمبر جو ہے وہ دیر سے آگا کیونکہ غیر سی بات پہلا پارے سنانا دیسرا سنانا تیسرا تو یہ پانچ چھ دن کے بعد اس پارے کا نمبر آئے گا تو منزل میں پختہ جبی ہوگا جب یہ سبقی میں اچھے طریقے سے اس کو سنایا جائے اور الحمدللہ ہمارے ہاں مدرسل مدینہ میں تو الحمدللہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مدنی منہ پارہ مکمل کر لیتا ہے وہ سبقی اس کے چلتی رہتی یہ پارہ مکمل کر کے اگلے پارے میں اس پر تک سبق نہیں لیتا جتک کہ اس پورے پارے کا ٹیسٹ اس کے اگرے ہو وہ ناظرن صاحب کو نہ دے لے پورے پارے کا الحمدللہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں سے مختلف جگہوں سے سنا جاتا ہے یہ مدرسل مدینہ اس میں پاس ہوتا ہے پھر اگلے پارے میں جاتا ہے یہ سارے احتمام اس نے کیا جاتا ہے کہ سب کی مضبوط ہوگی تو منزل مضبوط ہوگی اچھا یہاں پر مدرسل ملنی بھی بھور کریں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھاتے ہیں تو باوقات ہوتا ہے کہ یاد کیوں ہی طرح بھولتے ہیں تو کیوں سمجھاتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو کہیں اگر اس کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں اس کے ساتھ نہ بیٹھے ہیں تو یہ کام کریں تو یہ کام کریں تو باوقات مدرسل ملنی اس کو فیل کرتے ہیں کہ یاد کیوں بار بار ہم کو اتنا سمجھاتے ہیں ہم پڑھتے رہے ہیں ہم سنتے رہے ہیں کاری صاحب کی بتانے سے سبتی کی اہمیت یہ بہت زیادہ واضح ہوتی ہے کہ سبتی کے حوالے سے جتنا آپ اس کو تفجدیں گے جتنا آپ اس کو پختہ رکھیں گے جتنا آپ اس کو سنائیں گے آپ کا یہی جو سبتی جب منزل اتنے پاروں میں شامل ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی چونکہ مستقل توجہ ہوگی مستقل توجہ رہیے تو آپ اس معاملے میں انشاءاللہ وہ پارہ جب منزل کا پارہ بنے گا تو انشاءاللہ وہ کمزور نہیں ہوگا تو اگر آپ اس معاملے میں کمزوری کرتے ہیں اس معاملے میں سستی کرتے ہیں تو آپ سے سستی ختم مگر یہ زوردہ نعرہ لگے گا انشاءاللہ ہاں تو اب چکے دیکھیں پرہائی کے جو دن ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ذہن نشن رکھیں پرہائی کے دن یہ مقصود ہوتے ہیں زندگی بھر پہنا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ دو دن ہوتے ہیں اگر ان دنوں میں غفلت کر لیں ان دنوں میں مطبع کتائی کر لیں اب جیسے اگر سبکی نہیں سناتے ہیں بعضوں سے بکتا ہے کہ خلالہ صاحب پیچھے بیٹھ جائیے اب آپ نے بھی بتایا کہ رش لگا ہوا ہے اب کاری صاحب کو چار پانچ کئی سننا ہے باقیوں کو آپس میں ترکیب بنانی ہے تو باغ ہوتے ہو کہ اس میں چھپ چھپا کے نکل جاتے ہیں تو وہ مطبع جیسے میں نے کاری صاحب کو نظر لیایا یا فلا فلا معاملہ ہو تو کیا سبکی ناس سنانی کیا کوئی اس پر نقصان بھی ہوتا ہے یہاں سب واضح نقصان ہے اس کا چل سبکی نہیں سنائیں گے تو سبکی پارہ کمزور ہو جائے گا اور اتنی کوشش کی اس مدنی میں نے ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ پر پر کے یاد کیا اور اتنے بیس دن یا پچیس دن یا ایک مہینہ ستارے پر لگا دیا اور اس کو مکمل کیا مکمل کرنے کے بعد اب جب ناظر صاحب ٹیسٹ لیں گے آگے صدق لینے کے لئے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جب ٹیسٹ دیں گے تو اس نے کتنی شرمندی کی اٹھتی کہ سب پارہ یادی نہیں جب یاد نہیں ہوگا پھر صدق روک دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ پارہ پھتا نہیں ہوگا تو آگے صدق نہیں ملے گا تو یہ ایام بھی ایک ضائع ہوئے مدنی منہ کے جب صدق روک دیا گیا اگر یہ شروع سے سب کی سناتے رہتے غفرت نہ کرتے کوتہ ہی نہ کرتے پیچھے بیٹھ کر نہ چھپتے یا سنانے میں کوتہ ہی نہ کرتے تو آج ہی یہ مدنی منہ ٹیپ دے کر کامیاب ہوتا اور ان کے ایک وقت بڑھ جاتا صدق آگے بڑھ جاتا ہے یہ مدنی منہ پھر ہوتا ہے کہ دوسرے مدنی منہ سے پیچھے رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر ایک حساب کامتری پیدا ہوتی ہے مدنی منہ کا شوق جذبات ٹھنڈے ہونے پڑ جاتے ہیں تو اثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ مدنی منہ جب کوتہ ہی کرتا ہے تو سب کی کنزر ہو جاتی ہے کچھی ہو جاتی ہے اور پھر نہ سنانے زہر سے بات ہے جب منظوم یہ پا رہا ہے تو اور زیادہ کنزر ہی ہوگی تو میرا ایک یہ بھی ذہن تھا کہ بعد ایسے کاری سہبان جو ماشاءاللہ کئی سالوں سے الحمدلہ خدمات اپنی دیر ہیں تو تدربہ بھی ان کا ان سے ہی مشاہرہ دوئی تو الحمدلہ یہ نہیں کہ سب کی جیسے آج سب کی سنایا سب اور اس کے پاس سب کی سنائی جاتی ہے پھر منظوم سنائی جاتی ہے اب اگر سب کی سنانے آئیں گے تو آج کا سب کی ساتھ سنایا جائے سب کی ساتھ اس لیے مدنی منہ وہ سنا سکیں گے جنہوں نے گھر میں سب کی یاد کر کے جو آئے ہوں گے تیار کر کے آئے ہوں گے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ سبا مدنی منہ پہنچے اور انہوں نے آدھے گھنٹے اگر سب کی سنانے آئیں گے تو یہ سب کی بھوئی چکے ہوں گے اس سے بھی سب کی کمزور ہو جاتی ہے کچھی ہو جاتی ہے اور سب کی اگر کمزور ہو جاتی ہے تو منظوم بہت بڑا اثر کرے گا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب حافظ اطرح مکمل بنے گی یاد دیس پارے ہو جاتے ہیں تو پھر منظوم بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں جب حیث کر لیتے ہیں تو پھر منظوم بھی کچھی ہوتی ہیں ترابی سنانے پرابلم ہو جاتی ہیں تو اب یہ مدنی منہ سے بھی اور کروں گا مدنی انتجا کروں گا کہ سب کی سنانے میں کبھی بھی وفلت نہ بڑھتے ہیں سب کی مستطیس سنیں روزہ نہ سنیں بلکہ جس دن کا سبق آپ نے آج کا سنائے آج سب کی سنانے سب کی بھی سنیں گے تو یہاں تمام مدنی انہوں نے اپنا ذہن بنا لیں دیکھیں کاری صاحب تو پانچ چھے کا ترتیب بار سنتے ہیں کہ آج پانچ چھے ان کی باری ایکل پانچ چھے ان کی باری ان کی باری کیونکہ ایک ہی کو مستقل نواز دے رہے یہ بھی ہمارا طریقہ کار نہیں ہے کہ کاری صاحب ایک کا روزہ رہ سبق بھی سننے اسی کا روزہ رہ سب کی بھی سننے تو اس کی جگہ منزل بھی سننے تو اگر تو ایسا مدرس کرتے تو درست نہیں سب سے یقصہ سننے سب سے یقصہ سننے کہ آپ اس کو سبب بھی زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کسی کو مدرسہ سب کی بھی نواز رہے ہیں تو منزلیں بھی رہے سننے ایسا نہیں کوئی بھی مدنی انہوں اس بات کا احساس پیدا ہی نہ کریں کہ کاری صاحب میں یہ توجہ نہیں دیتے ہمارا کاری صاحب ہمارا دعوت اسلامی کہ مدرسہ مدینہ کا مدرس یہ الحمدللہ تمام مدر ملنوں پر شفیق باق کی طرح یہ شکت کرتا ہے تو ایک تو یہ دوسرا یہ جو مدر ملنے آپس میں سنتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے مدری پھلا حاصل کیا کہ اگر سب کی میں کمزوری رہ گئی اس کا اثر آپ کے منزل کے پاروں پر بھی ہوگا اور زیادہ یہ پورا مستقل خرابی ہے جو مستقل آپ کے خرابی رہی گی تو جو آپس میں سنتے ہیں آپس میں بھی یہ سنتے ہیں تو ہوتا ہے کہ آج کاری صاحب کو سنانیے تو بڑی توجہ سے سنانیے آپس میں سنانیے تو ایک دوسرے کو مدرد ترقیب بھی بنا لیں تو اگر آپ نے کسی کی ترقیب بنا لی کمزور سنا کمزور سنایا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس کی ہمدر بھی نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ دشمنی ہو آپ دشمنی نہیں کریں آپ خود بھی توجہ سے سنیں اور جب آپ اس کو سنائیں گے تو وہ بھی توجہ سے سنائیں گے تو یہ ایک مطلب زدہ داری ہے پرہائی کے دن جیسے میں نے ارس کیا مقصود دن ہوتے ہیں ان دنوں میں چونکہ الحمدللہ مدرست النبینا میں یہ ان تمام باتوں کے جگنل ہیں کس وقت سبق سنانا ہے کس وقت سبقی سنانی ہے کس وقت کھانا کھانا ہے کس وقت تربیت میں لیے کس وقت نماز کا وقفہ کس وقت مدرستہ آرام کرنا ہے اس طرح سے تمام معاملات میں مدرستہ ہمارا جدول بنا ہوا ہے تو جو جدول کے حساب سے مدرست اپنے درجے کو چلائے گا جو جدول کے مطابق مدرستہ سبق سبقی اور منزل کے جدول کو بزبوط کریں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ تمام معاملات جہیں جو کنزور نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ایک باعمل حافظ قرآن بننے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا مدلی مقصد کیا ہے مجھے اپنے اور دنیا محبت اصلاح ایک توشش شریع انشاءاللہ اصلاح ہمیں جب آپس میں بھی سننا ہے مضبوط انداز سے سننا ہے کنزور نہیں ہونے دینا ہے کہ یہ کنزوری میرے پوری پڑھائی پر متاثر ہو جائے گی اب جیسے اب آپ نے سمجھا دیا اب ہم چلے صدر جائیں گے اور ہم انشاءاللہ آپس میں بھی صحیح سننیں گے لیکن اب اگر کنزور ہو گئی تو کیا گر ہے کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو میں کسی نے سمجھا آگے کہ جنب اسا نہیں کرنا چاہیے اب سب کی ہماری کنزور ہو گئی تو یہ بھی ایک بڑا بازو کا جیسے سبق کی حوالے سے بھی ہویا تھا کہ فورا اگر کاری صاحب نے ایک دن سنا سب کی کنزور ہے دو دن سنا سب کی کنزور ہے اب مدرم اللہ جن بنانا لیتا ہے کہ میں تو پڑھ بھی سکتا ہوں مجھے تو یاد ہی نہیں ہو سکتا ہے نہ بابا مجھ سے پرانی ہی دن ہوتا ہے تو یہ جو نعرہ لگی جاتا بازو کا پھر وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں بانے کہ میرے پیٹ میں در دن ہو گیا تو میری آنکھ نہیں کھلی تو میرے کو یوں ہو گیا میرا دل نہیں لگ رہا ہے تو بازو کا دی مختلف وسوسوں شکار ہو جاتے تو اگر کسی کی لنزل کنزور ہو گئی یا سب کی کنزور ہو گئی اب کیا کرے سنیاد صاحب آپ نے جیسے فرمایا کہ مدنی ملنے آپس میں جیسے سنتے تو مجھے ایسا لگ ہے اس میں آپ کی اکتبو سے شاید مدنی ملنے کہیں ایسا تو نہیں کرتے گی غلطیاں چھپا لیتے نہیں بتاتے استاد کو اگر ایسا ہے تو یہ بھی گناہ ہے اور الحمدللہ ہمارے مدنی ملنے تربیت کی جاتی ہے جھور سے بچنے کے حوالے تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے مدنی ملنہ اگر ایسا کرتا ہے کہ جھور بولتا ہے یا خیالت کرتا ہے استاد نے کام دیا کہ اگر تیس مدنی ملنے ہیں ایک استاد کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سب سن سکیں تو اس کی باقیدہ ہلکے بنے ہوتے ہیں یہ دس مدنی ملنے کل ایک دوسرے سنائیں گے تو دس مدنی ملنے اگلی جہن ان کے میں کل سن ہے تو اس طرح ہر تیسرے دن ہر مدنی ملنہ استاد کی نظر سے گزرتا بھی اور سناتا بھی ہے تو غلط ہوتی ہیں ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے تو اگر استاد نے کسی مدنی ملنے کو کام دیا تو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہی اگر کوئی خیانت کرتا ہے دوسری میں کہ دیکھیں کہ آج میں آپ کو بچا لیتا ہوں غلط نہیں بتاؤ گ تو اس کی نحصت سے یہ مدنی ملنہ سنا رہے اس کی تو سبقی کام زور بھی لیکن اس سے سننے ملنہ خیانت کر رہے اس کی بھی اس بھی اس نحصت پر بھی اثر پڑتا ہے تو دوسرا اپنی جیسے فرمائے کہ سبقی اگر کمزور ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے اگر مثال کے طور پہ کسی مدنی ملنے کا پہلا ستارہ مکمل ہو جائے اور وہ کمزور ہے تو اس سے یاد کرنے کی طریقہ ہے کہ اس کو چار حصے بن لے ایک دن پہلا سننے پہلا پہلا ساتھ ملا کر سنائیں گے پی چوتھے دن یہ پہلا مکمل کر سنائیں گے تھوڑا سا ہمت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آسان ہی ہوگی اگر اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو چاہیئے یہ آدھ آدھ اکر یاد کر سکتے لیکن ہمت نہیں آگے چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پڑ نہیں سکتا یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اگر یہ پارہ مکمل مدنی منا نے حفظ کر لیا تو اگر کوئی کوئی کمزور ہوگی تو اس کو یاد کر بھی سکتے اگر کوشش کرے گا تو انشاءاللہ یاد کر لے گا اور اصحاب جس طرح حکم فرمائے کیونکہ ذہنی صلیت ہر ایک الگ ہوتی ہے اگر مدنی منا اچھا ذہن رکھتا تو آسانی سے جلد یاد کر سکتا اگر کسی کو کچھ ذہن کنزور ہے تو مرسی سمجھ ان کو بتاتے اتنا اتنا سنانا ہے تو استاد کی بات پر عمل کرنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے استاد کو بھی اس معامل میں حکمت اعمل اپنا نہیں پڑے گی کہ ایک ہی لاتھی سے سب کو آکھیں گے بھائی ایک پاؤ سنا دوں تو بھائی پیاری سامنے اپنے قریب بٹھائے اور اس کو چند لائنے یاد کر رہے پھر چند لائنے اور یاد کر رہے بسا اوقات اس کو ظلمت آئی کہ میں سب کر سکتا ہ بڑی پیاری حکایت ہے شخص کو دوگوں نے دیکھا بہت بہت بیل لے کر بڑے آران سے گھن تھا تو جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گئی مجھ میں بھی اٹھانے کی طاقت ہوتی گئی لیکن چھوٹے میں بھوٹ اٹھاتا یاد مجھے اٹھانے میں کوئی دکت بیش نہیں آتی اللہ کی رحمت قرآن پاک یہ یاد ہو جاتا ہے وہ قرآن کی آیت بھی نا وَلَقَبْ يَسَّ مَنْ لِذِكْرِ فَحَلَ حَيْدٍ بِدَ لِذِكِ اور ہم نے قرآن کو یاد اور پھر انشاءاللہ جامدر مدینہ میں داخلہ لے کر عالم بھی بنیں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ تخصص فِلْفِکر کے مفتی اسلام بنیں انشاءاللہ اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں نچائیں گے انشاءاللہ ہمارے کاری صاحبان ہمارے مدرسین اس پر توجہ دیں ہمارے ذہن میں کوئی سوالات قائم ہوتے ہو کوئی ایسا مشورہ ہوتا ہو تو الحمدللہ آپ کا یہ سلسلہ مدرس مدینہ کا سلسلہ ہے تربیت کی حوالے سے کوئی سوالات ہو آپ ہمیں بھیجیں اپنے مشورے بھیجیں انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں شامل کریں اور ہو سکے گا کاری چینل کے ذری انشاءاللہ آپ کے اپنے مدرسوں میں آپ کے اپنے گھر میں آ کر انشاءاللہ تربیت کے مدر پیش کیے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جن امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو الحبیب صلو اللہ وبرکاتہ محمد اللہ مجھے ہاتھ تیزے قرآن بنائے آن دیکھے روح خطان ملتے بھی مجھے ہچلا دے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحبہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بی اور مدنی چینل ڈاپ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں